بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کوبیٹ نائنٹین کے دور میں ہم سب لوگ ایک بڑی عزمائی سے گزر رہے ہیں ظاہر سے بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہم سب کا امتحان ہے ہم سب کو یہ چاہیے کہ پورے صبر سے کام لیں امید نہ ہوں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں اور اللہ کے آگے ہر وقت اللہ سے اس بیماری کے خاتمے کے لئے دعائیں کرتے رہیں جو لوگ اس بیماری سے جن لوگا انتقال ہو رہا ہے اس بڑی تعداد میں لوگوں کے ذہنوں میں اس سلسلے میں کئی سوالات ہیں تو ان کے جوابات مختصر طور پر یہ ہیں کہ جن کا بھی کوبیٹ نائنٹین سے انتقال ہو رہا ہے ان کی باڈی کو ہسپیل سے عموما پیک کر کے دیا جاتا ہے تو جس پولیتھین میں پیک کر کے دیا جا رہا ہے اسی پولیتھین پر پانی بہا کر کے نماز ادا کر کے اور اس کو قبر میں دفن کر دیں اور جن لوگا گھر پہ اس بیماری سے انتقال ہو رہا ہے تو اس میں جن کی یہ کنٹینجیس لیزیز ہے تو کپڑے بھی اتارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انہی کپڑوں کے اوپر پولیتھین میں اس باڈی کو پیک کر دیں اور اس پر سے پانی بہا دیں اور اگر ممکن ہو تو دو کپڑوں میں اس کو لپیٹ دیں اور اگر پانی بہانہ بھی ممکن نہیں ہے تو خالی میت کو تیمون کرا کر کے دو کپڑوں میں لپیٹ کر نماز پڑھا کر کے اس کو دفن دردیں اور اس کی شریعت ہمیں گنجائش ہیں جو اور اس سلسلے میں اسلامی سنڈر آف انڈیا کے جانب سے پچھلے سال سے ہی اسلامی ہنپ لائن کا آغاز کیا گیا ہے اس سلسلے میں آپ لوگ ان نمبروں پہ کانٹائٹ کر سکتے ہیں مولانا مشتاق صاحب کا نمبر ہے نائن فور ون فائی ون زیرو نائن فور سیون اور جناب کلیم خان صاحب کا نمبر ہے سکس تری نائن ڈیبل ٹو زیرو سیون three four one موسیقی